مدد ماں ہوئے میں ڈی ایم سار سے سبا سے میں مدد ماں ہوئے آج جو رہے ہو جب یہ محمد اچھی کشنگنج کے ست میڑی کے بعد بچہ ڈوڑیا گاؤں میں بار سے زندگی بے حال ہے کوچہ دھامن کے کیری بیرپور پنچائت میں پڑھنے والا یہ گاؤں پچھلے ایک سبتہ سے مکھ دھارہ سے الگ تھلگ پڑھا ہوا ہے بشنپور ہارٹ کے قریب بسا یہ گاؤں ایک طرف کھاکھوا ندی کا پانی تو دوسری اور کنکئی ندی کی دھار کی چپیت میں ہے جس کی وجہ سے گاؤں پہنچنے کے لیے راستے دشوار ہیں گاؤں میں گھر آنگن میں پانی جمع رہنے سے لوگ پریشان ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی کشنگن زلے میں بار دستک دیتی ہے سب سے پہلے یہی گاؤں ڈوپتا ہے آئیے جانتے ہیں بچہ ڈوڑیا کا کیا حال ہے یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی مسعود عالم کے ساتھ دیکھتے ہیں اس گاؤں کے مجھے پانچ جن چھوہ چھے کامانے بلا یک جن چھے اور با یہ مزدوری کرو بارو جہے یہاں خوابی بار بہت تخلیف چھے نیروہ بیروہ چھوپا چھے کنے لہا کادو بانتے دروم ہمرا خوابی باری چھو موتا چھے چھاں کامان کے مرات پانچ جن چھوپاک پالو یک جن مانوس کامانے بلا تمرا جے دکھے اکھوڑی آگو پہلے بھور خان پہلے بھور خانے لالا گھتا کامان کے روم میں اس کی دکھے گیا کامان بولو نہیں بولو کامان کے روم لدھر بگلی تھی گھوڑ چھے لدھر بگلی تھی گھوڑ چھے پانچ جن چھوپاک پالو ڈerdem در بار السہ دن کما نہیں کامان کا کھاٹready کامر کیا خواست دی کامان کے خواست دی کامان کو کھائی heaven دن کما روچ کامان روچ کھائی چاپانочь سے مہینگ آنچے ہاتھوٹ کینیں آنو کھا چی سب کھان کینی تے کھال دیکھتی کمیان چھے بارے دوری چھے کھیت کھالا چھے تے لگائی بگائی کھائی آئی دن بھورے ہمرا کچھو نے کھائی آئی آج ہر بیدار کی آن لے آج اکدی سب کو کھانو کن آر گھور چھے بچہ روڑیا آب کوئی نی دکھوان سنو ہوئی ہمچا نیکوئے کچھ خوش کبری لیا نا کچھ نہیں لیا کی مانگ کروش تمرا ہمتا آپ جی مانگ کروش ہے کھانی کھڑتا آر کچھو بار کچھو بستار اوستار ہمتا بھانسیں گئی ہے بان برساتیر کنیا روم نی روم گھور نی دوار نی چارو بیدیسا لدی جھراوار چھے ہر خونہ ہمتاک پانی دوبال گو چھے ہمرا پانی دوبے جائی ہے چولا چھے گینی چھے تمرا نیکل جو سا ہنرا چھے چھلا چھے گینی آج بھاترہ مو آئے تین نیل سے مرا حالی چھلا بن چھے نے گیس گھر چھے نے گھر پیسا چھے نے گھر پیسا چھے سب بھی ہیں گئے کھوڑی چھلا سب جھوٹ نی بورے ہوسا اپنا تو نیجل سا دگھرے ہوسی ہو سب گھر پرا سانے بات تولار پرا سانے خوابار پرا سانے ہر چیزار پرا سانے ہر چیزار پرا سانے می مرکے چھے می مرکے چھے باہر نا پرسندنا چھے بھات پانی کچھوں می کھای سن لو مرزی سمنا پا ٹھے کھال چھے جی بھات پرا ہنو وہاں کھپرا ہنو نکانو ترنا بھات سن تا تھی پری چھت کے پورے گئے جائے سلو ٹھے مرزی سر بڑھے گئے بھات پر سان پر دھوکیا کدری می دور دھوکیا نہیں وہ روڑ روڑ پھیڑتا ہے کہ یہاں چینپورد میں آیا پھول کے پاس دردر سے چلا گیا روڑ روڑس ہیں یہاں کس کو کس کو پھول لگاتا ہے ہیلو حالہ ہائی کر کے چلا جاتا ہے لیکن بچھا دریا گاؤ آنے کے لیے کسی کا رستہ نہیں ملتا ہے اور یہاں کس کو پھول کرتا ہم کو تو بھلا ہم کو بولتا ہے کہ ناو کا انتجام کیجئے کیا میرا باپ کا یہاں نہ رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو انتجام کر کے دیں گے اور وہ لار سب کے طرف آئے گا اور یہاں ان کے جائے گا بار بار ہم پھول کیے اور ہم کو بولا ہے کہ ناو کا انتجام کیجئے ناو کا انتجام کتنا ناو دیا ہے ہم سے ناو مانگ رہا ہے اور پھون سے اُلٹا پھولٹا بھی بولتا بھی لے نہیں جائیں گے یہ موکھیا سرپن کا بیرپور پنچت کا یہ حالت ہے اور یہاں لوگ دوب کے مر جائیں کھانے سے یہ حالت ہے بچے لوگوں اگر کسی کا بچے کو دیکھو آپ کو آنک سے آنسو آ جائے گا بچے لوگوں کا اتنا یہ حالت بڑا ہے کب سے یہاں باہر آ رہا ہے باہر تو آج دس سال سے ایسے ہی آ رہا ہے اب تک پانی ہے پانی ہے چاروں طرف بہت پڑے سانی ہے سب اگر راستہ بھی نہیں بنایا ہم لوگ کے دار کیا مانگ کرتے ہیں آپ ہم لوگ کو راستہ چاہیے گھر چاہیے کھانے پینے کا کچھ بیوستہ کرے اور کیا چاہیے